موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب خدا ونطالہ کی ذات ہے درود اسلام و محمد علی محمد کی ذات ہے میں شازن جانی آج آپ کے خدمت میں ایک نہائی تھی لطیف سا نقطہ لیے حاضر ہوں آج قائشانہ زنجانی راولپنڈی میرے پاس ایک دوست آئے جو اکثر میرے پاس آتے رہتے ہیں اور وہ کسی سیاسی پارڈی سے بھی مبستہ ہیں انہوں نے آکے اپنے دل کی باتیں مجھ سے بتائیں کیونکہ میری بھی خدمات ایسی ہیں لوگ سید سمجھ کے آلِ رمی اور لازلی سمجھ کے تشریف لاتے ہیں اپنے مسائل پریشانی ہیں دکھ بیان کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعادات کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں چونکہ اللہ تعالی نے دعا کا ایک سلسلہ جو ہے یہ ایک وسیلے سے رکھا ہے اور وہ وسیلہ محمد وعالی محمد کا وسیلہ ہے پہنچن فاق کا وسیلہ ہے اللہ کو پسند ہے کہ جب دعائیں کی جائیں تو اللہ کے رسول ان کے محبوب کے وسیلے سے دعائیں کیے جائیں خاتون جنت جناب سید ابی بی فاطمان تزار اسلام علیہ کے وسیلے سے دعائیں کی جائیں اور حسنہ کریم ان جنت کے جو سردار ہیں ان کے وسیلے سے دعائیں کی جائیں اور مشکل کشا مولا علی حضرت علی بن بطارب کے وسیلے سے دعا کی جائیں اور نادی علی پردہ بھی باعث برکت ہے آج انہوں نے مجھ سے جو گفتگو کی میں انہیں حوصلہ ہی دیا سکا انہوں نے مجھ بتایا کہ مجھے زنجانی بھئی اکثر ڈر خوف وہم اور برکیس سے بڑھ کے مجھے موت کا خوف آتا ہے اور بس پھر جب یہ آدھی رات کو یہ کسی وقت آ جاتا تو پھر ساری رات میں سو نہیں سکتا اب موت اس وقت دنیا کی ساتھ عرب کی عبادیہ کل ان دفصن ذائقہ دل موت موت حقیقت ہے سب ہی کو آنی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء تشریف لائیں اللہ تعالی نے ملا لیا اولیاء اے انبیاء سب باپس چلے گئے سب نے جانا ہے دنیا فانی ہے موت ایک ایسی حقیقت ہے مجھے ان کی بات سنن کے ایک واقعہ ہی جاد آگیا کہ چند سال قبل میرے بس کراچی میں ایک بینک کے ایک بہت بڑے دوست ہمارے افسر تھے میرے پاس تشریف لائے اور آکے چپ کر کے میرے پاس بیٹھ گئے میں نے فرمایا میں نے کہا جناب آج بڑی آپ بوسلی فندہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہنے لگے زنجاری میں میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے لیکن بات کرنے کی جورت نہیں ہو لی مجھے اور میں نے کہا جناب فرمایے کیا بات ہے کہنے لگے آج دراصل میری میسیس نے مجھے بیجائے اور مسئلہ یہ ہے کہ میری خوش دامن میری مدن اللہ میری ساس عرصے سے بیمار ہیں اور سکڑ کے ہڈیوں کا ڈھنچہ بن گئی ہیں اور ہم انہیں ان کی عذیت دیکھ کے ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں لیکن ان کی جان اٹکی ہوئی ہے تو کوئی ایسا عمل بتائیں کہ انہیں موت آ جائے سنگئے حیران ہو گیا بلکہ میرے لئے یہ عجیب واقعہ تھا جو زندگی میں پہلی دور پیش آیا پھر مجھے یاد آ گیا کہ کربلا میں سید و شدہ امام علی مقام مولا حسین نے پوچھا تھا شہزادہ قاسم سے قاسم ابن حسن مشتبہ سے مولا امام حسین کے امام حسن کے جو صاحب زادے تھے ان سے پوچھا تھا جب موت سامنے نظر آ رہی تھی کہ ادھر بہتر چھوٹا تھا لشکر تھا اور ادھر لاکھوں کا لشکر تھا یزیدی مولا حسین نے جب اپنے بدیجے کو پیدان جنگ میں بھیجا تو پوچھا بیٹے آپ کو موت کیسی لگتی ہے اب موت کل و نفس و ذائقہ تو موت موت سب کو آنی ہے لیکن کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے تو شہزادہ قاسم نے فرمایا کہ موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے یہ وہی ہستیاں بتا سکتی ہیں کہ جنہیں جو سرک روح ہوتی ہیں اور وہ شہادت پانے جاری ہوتی ہیں اور انہیں پتا ہوتا موت کا ذائقہ کیسا ہے موت کا ذائقہ شہزادہ قاسم نے بتایا کہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے اب میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ مجھے موت کا خوف آتا ہے تو مجھے رات پر نید نہیں آتی دوسرا واقعہ میں نے بتایا کہ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ میری مدللہ کو موت واقعہ ہو جائے کوئی احساس حد کا بتائیں اور تیسرا میں نے یہ واقعہ آپ کو حدیع کیا ہے شہزادہ قاسم کا کربلا کا واقعہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں شہزادہ قاسم کا میں نے قصہ سنا دیا موت بھی ایک نعمت ہے میری بات آپ کو عجیب سی لگے لیکن موت بھی ایک نعمت ہے اور بعض لوگ جن کے لوائیکین جو لوگ بریز ہیں جن کے لوائیکین بزرگ ہسپتالوں میں پڑے ہوں میں ہیں وینٹیلیٹر میں پڑے ہوں میں آئی سی جو میں پڑے ہوں میں ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ کتنی مزید کے ساتھ وہ بھی ساتھ عذیت بغترے ہوتے ہیں تو موت بارا کلن نفس و ذائقت الموت موت سبھی کو آنی ہے اب موت کا جو خوف ہے اس سے بچنے کے لیے بہت سالوں سے مجھے الہامی طور پر ایک ایک کیفیت تاری ہوئی کہ آپ دیکھیں کہ کوئی کسی نہیں کہتا کہ آپ کسی جائیں تو کہیں لیکن اس کی کینسر سے موت واقع ہو گیا ہے اس سے یرکان ہو گیا تھا اس کا جگر فیل ہو گیا تھا اس کی کٹنیز فیل ہو گئے تھے اس کو خون کا کینسر ہو گیا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کی گاڑی کرائش ہو گیا پلین کرائش ہو گیا سو ترہ کی ناغانی افاد یہ ڈوب کے مر گیا لیکن یہ کوئی بھی نہیں کہتا آپ کو کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کی ہے یہ فرشتہ اسرائیل سید الملائکہ حضرت جبرائیل یہ ملائکہ میں سید فرشتے ہیں حضرت جبرائیل میکائل اسرافیل اور اسرائیل وہ فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ٹیوٹی لگا رکھ کیا ہے کہ روح قبض کریں اب موت کا خوف کسی کو بھی آس ہو سکتا ہے لوگ دیٹس فوربی میں مفتلہ ہیں ڈپریشن میں جاتے ہیں گولیاں چونیاں کاتے ہیں اور پتہ نہیں کس طرح وہ زندگی بسر کرتے ہیں لیکن اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے دروشی پڑھنے سے سکون ملتا ہے توبہ استقوار پڑھنے سے سکون ملتا ہے اولیاء بزرگوں کی درگاہیں جانے سے سکون ملتا ہے جن کے ماں باپ حیات ہیں اپنی ماں سے دعا کریں اسی خوف اتر جاتا ہے صدقات دینے سے ردے بلاوتا صدقات سے بھی ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے خاص طور پر لیکن اس کے لیے میں نے برسوں سے ایک حل جو میں خود میرے ورد میں ہے مہنگ میں کرتا ہوں آج میں ایکیو ٹی وی کے جو ناظرین ہیں ان کی محبت ان کی عقیدت پیار کہ وہ بڑے شوق سے اس پروگرم کو دیکھتے ہیں اور اپنی تعداویز بھی دیتے ہیں اگر کسی بھی ناظرین کے دل میں موت کا خوف ہے ایک تو وہ شہزادہ قاسم ابن حسن کو یاد رکھیں کہ موت موت جو ہے شہر سے زیادہ بیٹھی ہے ان کا ایک فکرہ یاد رکھیں کچھ یقین ہیں انہیں حوصلہ ملے گا اور دوسرا یہ ہے کہ فرمان رسول ہے کہ انا مدینہ دولیل میں ملیون بابو میں علم کا شہر ہوں سرکارت والم کے نام کے عدد ہیں محمد کے عدد ہیں بانوے بانوے مرتبہ علی کے عدد ایک سو داسی ہیں ایک سو داس مرتبہ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں محمد اور علی اللہ مقلامی جسموں کی جسمیں روح کروئی آپ کوئی سعادت لے لیں محمد کو جمع کریں اس کے بھی عدد دو بنتے ہیں علی کو جمع کریں اس کے بھی عدد دو بنتے ہیں اور دونوں کو جمع کریں تو یہ دو سو دو بن جاتے ہیں یہ رب کا عدد ہے یہ تین بنے آپ کو نمبر دیئے ہیں بانوے ایک سو داس اور دو سو دو رب کا کوئی بھی شخص جسے موت کا خوف ہے وہ صبح اٹھ کے بانوے دفعہ ایک سو داس مرتبہ یا دو سو دو دفعہ درود پاک پڑے اللہمہ صلی اللہ محمد درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں اور ایک چھوٹا تا درود ہے وہ شرازی کی ایک ربائی تھی جو بلغل علاب کمالی کشفت جعب جمالی حسنت جمعی قصالی اور حضور کا بتایا درودہ کے صلو اللہ علیہ وآلہ یہ بھی ایک چھوٹا تا درود ہے اس درود کو آپ اتنی تعداد میں پڑھیں اور یہ درود پاک پڑھ کے اللہ سے التجاہ کریں کہ میں اس کا ثواب حدیہ کرتا ہوں حضرت جبرائیل حضرت میکائل حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل جنہوں نے ہماری روح قبض کرنی ہے آپ یقین کریں کہ آپ کو ایک ایسی مسارت کا احساس ہوگا کہ آپ لگے گا کہ فرشتوں سے آپ کی دوستی ہوگی ہے اور وہ اسرائیل جس نے آپ کی روح قبض کرنی ہے میری روح قبض کرنی ہے جب آپ بلا ناغا درود پاک پڑھ کے انہیں حدیہ کریں گے اللہ سے التجاہ کریں گے کہ ان فرشتوں کے درجات بلند ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو موت کا خوف ختم ہو جائے گا تو ایک چھوٹی سی لطیف بات دنیا بار میں جو میرے بہن بھائیس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ڈپریشن میں ڈیت فوبیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور گولیاں کھاتے رہتے ہیں نشہ کرتے ہیں منفیات کا استعمال کرتے ہیں اس خوف سے نکلنے کے لیے تو موت ایک حقیقت ہے اس سے موت ایک نعمت ہے میں نے جو آپ کو واقعہ دھدیا کی ہے اس سے یقیناً آپ کی سوچ کا میار یقیناً بہتر ہوگا بدلہ ہوگا آپ موت کے خوف سے نکلنے کے لیے درود پاک کا ورد کریں کیونکہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دست فرحیمت کرتا ہے اور شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن اللہ جو ہے وہ خود درود بیج رہا ہے تو ہم جب خود درود پڑھیں گے تو ہم لا شریک کے ساتھ شریک ہو جائیں گے اللہ کا درود پسند ہے اپنے نبی پہ اللہ کو پیار ہے اپنے نبی سے محمد مصطفیٰ سے اس کی حال سے تو آپ درود باگ پڑھ کے ان مقرب فرشتوں کو حدیع کریں اور خصوصاً سید الملائکہ جبرائیل میں کہل اسرافیل اور اسرائیل کو جب حدیع کریں اللہ سے التجاہ کریں ان فرشتوں کے درزاد بلند دوں تو آپ یقین دیکھئے گا کہ آپ کا خوف موت کا خوف جاتا رہے گا جو آپ ڈپریشن کی مہنگی جمہنگی دعائیاں کھا رہے ہیں وہ دعائیاں کھا نہیں بند ہو جائیں گی بلکہ وہ پیسے جو سیف ہو جائیں وہ صدقہ خیرات کر دیں صدقہ بھی رد بلا ہوتا ہے ہم بہت جلنم کسی اور روحانی اور لطیف گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے موسیقی